کراسی سے خیبر تک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز روجان کے قریب دریائے سندھ میں کشتی اُلٹ گئی تین بچے ڈھوب کر جان بحق کشتی میں سوار دیگر بائیس افراد کو بچا لیا گیا گجنوالہ میں ریڈی سے آم چوری کرنے والا شخص شہریوں کے ہتھے چڑ گیا موشتی لفراد نے خوب درگت بنانے کے بعد پولس کے حوالے کر دیا ملتان میں رکشہ ڈرائیور پر مبینہ طارق پر تشدد کرنے والے دو پولیس اہلکاروں کو عوام نے دھر لیا موشتی لفراد کے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ پولس نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دیہانی کرا دی گجنوالہ دیوی وارا طرح میں بہت سیدھا مکان کی چھت گر گئی مل بے ترے دب کر دو بچوں سمیت تین افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا مہاڑی میں نادرہ آفیس کے حملے نے ناہلی کی اپنے جاری کردہ ٹوکن کو ایکسپائر قرار دے دیا دوبارہ فیس طلب کرنے پر بیوہ خاتون سرافہ احتجاج بن گئی محکمہ تعلیم کی ناہلی چشتیاں کے سرکاری سکول پر مقامی زمینداروں کا قبضہ سکول میں جانور باندیئے بچے تعلیم کے حصول سے محروم اہل علاقہ نے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے دریائے سندھ میں گڑو بیراز کے مقام پر پانی کی سطح دوبارہ بلند ہونا شروع ہو گئی گڑو بیراز کے گیٹ اپ اور ڈاؤن کرنے والی مشین خراب پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث حفاظتی بندوں پر پانی کا دباؤ بڑھ جانے کا امکان ہے وزیر کھیل سندھ اپنے عبائی زلے کی حالت ازار سے نواقف گھوٹکی میں کھیل کا میدان گندے پانی اور کچھرے کے دھیر میں تبدیل نوجوانوں کا پوش اپس لگا کر وزیر کھیل سندھ کے خلاف احتجاج نوجوانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر کھیل سندھ اپنے عبائی زلے کی طرف توجہ دیں ہمارے ساتھ سو تیلی ماں جیسا سنوک کیا جا رہا ہے محکمہ تعلیم دادو کے لوئر سٹاف نے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا پشاور میں سی ٹی ٹی کی کارروائی ریڈیو پاکستان کے قریب سے خودکش حملہور گرفتار خودکش حملہور کی گرفتاری سے علاقہ بڑی استباہی سے بچ گیا مند سہرہ میں وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں رواسال حج کے مبارک موقع پر آزمین کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں کوشش ہوگی ہر سال کی طرح اس سال شکایات نہ ہو ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو براہ راست پشاور لیے چلیں گے جہاں پر روزان کے قریب دریائے سندھ میں کشتی اُلٹنے سے تین بچے ڈوب کر جانبہ حق ہو گئے کشتی میں موجود دیگر بائیس افراد کو زندہ بچا لیا گیا روزان کے قریب دریائے سندھ میں کشتی اُلٹ گئی کشتی اُلٹنے کے بعد ریسکیو کے گوتا خور موقع پر پہنس گئے اور مقامی افراد کی مدد سے ڈوبنے والے افراد کی تلاش شروع کر دی گوتا خوروں نے دریائے سے بائیس افراد موقع پر بچا لیے اور باقی تین بچے ڈوب کر جانبہ حق ہو گئے گوتا خوروں نے تینوں بچوں کی لاشوں کو کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد دریائے سے نکال لیا پولیس نے تینوں بچوں کی لاشیں ضروری کارروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیں کشتی اُلٹنے کے بعد دریائے سے زندہ نکالے گئے بائیس افراد کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں تبیہ امداد فراہم کی جا رہی ہے ساہیوال پیپلز کالونی کے بند مکان سے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوس ماتم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ساہیوال تھانہ غلہ منڈی کے علاقے پیپلز کالونی کے ایک مکان سے قرائے دار محمد منیر کی لاش برامت ہوئی ہے اہلی علاقہ کے مطابق مکان کو کافی دنوں سے تعلی لگا ہوا تھا آج صبح مکان سے کافی بدبو آ رہی تھی جس پر انہوں نے تھانہ غلہ منڈی پولیس کو اطلاع دی پولیس ذرہ کے مطابق جب مکان کا تعلی توڑ کر دیکھا گیا تو سہن میں منیر کی لاش پڑی تھی پولیس نے لاش کو پوس ماتم کے لیے ڈی ایچ کیو ساہیوال منتقل کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے پولیس کے مطابق پوس ماتم ریپورٹ آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ یہ قتل ہے یا پھر تبعی موت ہے تاہم دو روز قبل منیر کی بیوی مہکے گئی تھی مرنے والے شخص کو چار بچوں کا باپ بتایا جاتا ہے جبکہ وہ ایک ورکشوپ میں ملازمت کرتا تھا گجرانوالہ میں ریڑی سے عام چوری کرنے والا شخص شہریوں کے ہتھے چڑ گیا موشتہ الافرانت نے مبینہ چور کو تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گجرانوالہ میں شہریوں نے سڑکوں پر ہی عدالتیں لگانا شروع کر دی پیٹ کا دوزک بھرنے کے لیے ریڑی سے مبینہ طور پر عام چوری کرنے والے شخص کی لوگوں نے درگت بنا ڈالی شیرانوالہ باغ فاتک پر غربت سے تنگ شخص مون آفتا پیسے نہ ہونے پر ریڑی سے عام چورا کر بھاگ گیا ریڑی بان کے شور مچانے پر لوگوں نے مبینہ چور کو پکڑ لیا اور اس سے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا موشتہ الافراد کی جانب سے ویشیانہ تشدد کا نشانہ بننے کے بعد مبینہ چور مون نے بتایا کہ وہ کئی دن سے بھوکا تھا شہریوں نے تشدد کے بعد مبینہ چور کو پولیس کے حوالے کر دیا موشتہ الافراد نے حلکاروں کے خلاف مقدمہ درس کرنے کا مطالبہ کر دیا پولیس نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے ملتان میں رشید آباد کے قریب پرائیوٹ گاڑی میں سوار محمد اشرف اور امیر احمد نامی پولیس اہلکاروں نے رکشہ ڈرائیور کو پکڑ کر مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ برایا جس پر عوام نے سرعام قانون کی خلاف فرضی کرنے والے اہلکاروں کو دھر لیا واقعی اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی اور ایس ایچو پولیس کی بھاری نفری کے حمرہ موقع پر پہنچ گئے مشتہل افراد نے اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درش کروانے کا مطالبہ کیا دہم پولیس نے دونوں اہلکاروں اور رکشہ ڈرائیور کو تھانہ لوہاری گیٹ منتقل کر دیا اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے ترجمان پولیس کے مطابق کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی جائے گی دونوں اہلکاروں کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا ملتان کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے کئی جگہ پر وارننگ کے باوجود بھی دکاندار تجاوزات کو ہٹانے کو تیادے ہی ہیں اسی حوالے سے مزید جانے گے نمائندہ وقت نیوز اعجاز ترین سے اعجاز بتائیے گا ملتان کے کن علاقوں میں یہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے یہ ملتان چہین میں تجاوزات کی بھرمارہ وقت نیوزات معافیہ اس طرح مضبوط ہے کہ ان کے آگے کئی عرصے تک زلہ اتزامیہ بے دس نظر آتی تھی اب زلہ اتزامیہ نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا ہے آج سوشن جورد، نونخ ورچنگی، نشاد روز، حرم گیٹس میں مختلف خلافوں میں زلہ اتزامیہ نے آپریشن کیا ہے تجاوزات کے خلاف اور ریلیا اور بیزا سمان ستاکر لے گئے ہیں بی سیو ملتان ناظر کے اتزامیہ کا کہنا ہے کہ ملتان میں تجاوزات پرداش نہیں کی جائیں گی کیونکہ تجاوزات کی وجہ سے یہاں پر کارسپورٹ کی روانی میں مشکلات ہیں تو وہاں پر شہنیوں خاص طور پر خواتین اور بچوں کو مدرنے میں خاصی مشکلات کے سامنا ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ تجاوزات کا مکمل حکلات شکریہ آپ کا اجازترین ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے گجرہ والا ٹاؤن انتظامیہ کی گفلت کے باعث موسیدہ امارت شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے دو بچوں سمیت تین افراد زخمی ہو گئے شیرہ والا باق کے قریب محلہ دیوی والا طلاب میں خستہ مکان کی چھت اچانک گر گئی جس کے نتیجے میں گلی سے گزرنے والا موٹر سائیکل سوار رہگیر نمان آٹھ سالہ انم اور تیرہ سالہ جواد اینٹے لگنے سے زخمی ہو گئے جبکہ گھر کے مکین معجزانہ طور پر محفوظ رہے اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ دیوی والا طلاب میں سنکڑوں خستہ حال امارتیں موجود ہیں جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ٹاؤن انتظامیہ ہر سال خستہ حال امارتوں کے مکینوں کو نوٹسز جاری کر کے بری الزمہ ہو جاتی ہے لیکن نہ تو ان امارتوں کو گرائے جاتا ہے اور نہ ہی ان کی مرمت کروائی جاتی ہے جس کے باعث سالہ سال سے یہ امارتیں شہریوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں منگلہ ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی مزید گنجائش ختم ہو گئی ہے پانی انتہائی سطح بارہ سو بیالیس فٹ تک پہنچ گیا انتظامیہ نے دریائے جہلم کے کنارے عبادیوں کو محتاط رہنے کے لیے ریڈ الٹ جاری کر دیا ہے منگلہ ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی مزید گنجائش ختم ہو گئی سلابی ریلہ آنے کی صورت میں دریائے جہلم کے کنارے عبادیوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں ڈیپٹی کمیشنر میرپور امجد اقبال نے ڈیم بھرنے پر تمام محکموں کو الٹ رہنے کی ہدایت کی ہیں منگلہ ڈیم اور دریائے جہلم کے کنارے عبادیوں کو ہدایت کی گئی کہ ممکنہ سلاب سے بچنے کے لیے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر علامنگ سسٹم نصف کر کے ریسکیو ٹیموں کو الٹ کر دیا گیا واپدہ ذرائع کے مطابق منگلہ ڈیم توسیعی منصوبے کے مکمل پونے سال بعد حدف مقرر کرنے پر پانی کا زخیرہ چوتھا سال ہے گزشتہ ورسوں کے نسبت اس سال پانی زخیرہ کرنے کا حدف سات روز قبل حاصل ہو گیا ہے دوبارہ فیس طلب کرنے پر بیوہ خاتون سراپ احتجاج بن گئی ویہاڑی کے نواہی گاؤں کی رہائشی خاتون مجیدہ بیوی نے نادرہ کے دفتر کے باہر اہلے علاقہ کے ہم رہتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے نادرہ آفیس میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ارجنٹ انگلیش کارڈ بنوانے کے لیے چوون سو روپے فیس ادا کی اور ٹوکن لے کر چلی گئی جبکہ تیسرے دن کار وصول کرنے آئی تو نادرہ آفیس کے عملے نے اپنے ہی ٹوکن کو ایکسپائر قرار دے دیا اور کہا کہ دوبارہ فیس ادا کروائیں متاثرہ خاتون نے دعائی دیتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کو جب ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو غریب لوگوں کے گھروں میں جا کر شناختی کارڈ بنواتے ہیں اور اب انہیں ڈبل ڈبل جگہ پر زلیل ہونا پڑ رہا ہے بیوہ خاتون نے آلہ حکم سے فوری دادرسی کا مطالبہ قتل اور ڈکیتی جیسی سنگین وارداتوں میں مطلوب تین رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا پولیس نے ملزمان کے قبضے سے نقدی اور مسروح کا مال بھی برامت کر لیا ہے ڈی ایس پی صدر پرویز خان نیازی نے ڈی پی آفیس میں میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار کیے جانے والے تینوں ملزمان تھانا سٹی جہراباد، تھانا صدر جہراباد، تھانا خوشاب کی حدود میں ہونے والی ڈکیتی کی نو سنگین وارداتوں میں ملوث تھے اور ان کی گرفتاری پولیس کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ ڈاکوں کا یہ گروہ اسلحے کی نوک پر دکانداروں اور مالکان کو یرگمال بنا کر نقدی موبائل فون اور زیورات چھیننے کے ساتھ ساتھ ہائیوے پر موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں بھی کرتا تھا چشتیاں میں موٹر سائیکل کو ٹکر ماننے والا کار ڈرائیور شہریوں کے حد سے چڑ گیا خوب درگت بنانے کے بعد اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا کار سے بھاری مقدار میں شراب بھی برامت کر لی گئی چشتیاں چوک فوارہ کے قریب تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا اہلِ علاقہ نے تیز رفتار گاڑی کا تاہ خوب کیا اور ڈرائیور کو پکڑ کر اس کی خوب درگت بنائی بعد ازاں اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس نے گاڑی کی تلاشی کے دوران بھاری مقدار میں شراب کی بوتلے برامت کر لی افغانستان میں کریش لیننگ کرنے والے پنجاب حکومت کے ہریکاپٹر کے عملے میں شامل ٹیکنیشن گھر پہنچ گیا ہے سرگودہ میں محمد کاؤسر کے گھر پہنچنے پر اہلِ خانہ خوشی سے نحال ہو گئے محمد کاؤسر نے حکومت پاکستان آرمی چیف اور حکومت پنجاب کی ان کی رہائی کے لیے کی گئی کوششوں کو سراہا محمد کاؤسر کا کہنا تھا کہ وہ آفیت سے گھر پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے محمد کاؤسر کے اہلِ خانہ اس کے گھر پہنچنے پر نہائیت خوش دکھائی دیئے اس موقع پر ٹیکنیشن محمد کاؤسر نے مبارک بات دینے کے لیے آنے والے افراد کا بھی شکریہ ادا کیا علی پور میں ٹی ام اکی لا پرواہی کے باعث جگہ جگہ گندگی کے دھید لگے ہیں جبکہ گھٹروں کا گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا ہے شہریوں نے اصلاح احوال کا مطالبہ کر دیا علی پور کے گلی محلوں میں جگہ جگہ گندگی کے دھید لگے ہیں گندی نالیوں اور گھٹروں کا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا ہے گندگی کے باعث شہر میں تافن پھیل رہا ہے جس سے شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا ہے ستائی ہوئی عوام کا کہنا ہے کہ کئی بات ٹی ایم اے اور انتظامیہ کو درخواستے دی گئی ہیں مگر کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا شہریوں کا کہنا تھا کہ ملیریا اور دینگی کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن ذمہ داران کے کانوں پر جون تک نہیں رنگتی سراپا احتجاد شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نو تیس لینے اور اصلاح احوال کا مطالبہ کر دیا گھڑو بیراس کے گیٹ اپ اور ڈاؤن کرنے والی مشین خراب ہو گئی پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث حفاظتی بندوں پر پانی کے دباؤ کے بڑھ جانے کا امکان ہے ملک بھر میں ہونے والی حالیاں توفانی بارشوں کے باعث درے سندھ گھڑو بیراس کے مقام پر پانی کی سطح دوبارہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے اس وقت گھڑو بیراس پر پانی کی سطح تین لاکھ دس ہزار دو سو اٹھاسی کیوسک ہے جبکہ پانی کا اخراج دو لاکھ بیاسی ہزار دو سو پینسٹھ کیوسک ریکارڈ کیا گیا انتظامیہ کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گھڑو بیراس پر پانی کی سطح چار لاکھ کیوسک تک بڑھ جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق گھڑو بیراس کی گیٹوں کو اپ اور ڈاؤن کرنے والی مشین بھی خراب ہے جسے حفاظتی بندوں پر پانی کا دباؤ بڑھ جانے کا امکان ہے مگر تحال مشین کو ٹھیک نہیں کیا گیا گزشتہ روز پنجاب کے وزراء کو پوش اپس کا چیلنج کرنے والے سندھ کے وزیر کھیل شاید اپنے عبائی زلے کی حالت ازار سے نواقف ہیں گھوٹکی میں کھیل کا میدان گند پانی اور کچرے کے دھیر میں تبدیل ہو چکا ہے جس کے خلاف گھوٹکی کے رہائشوں نے احتجاج بھی کیا وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے گزشتہ روز پنجاب کے وزراء کو پچاس پوش اپس کا چیلنج کیا اور خود بھی پوش اپس لگائے لیکن شاید وہ اپنے زلے کی حالت ازار سے نواقف ہیں گھوٹکی اور دھرکی کے سٹیڈیم گند پانی کے جوہر اور کچرے کے دھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی متاثر ہو چکی ہیں حکومت سندھ کی جانب سے اس مسئلے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی حکومتی توجہ اپنی طرف مبزول کروانے کے لیے نوجوانوں نے احتجاج ان پوش اپس لگائے اور مطالبہ کیا کہ وزیر کھیل سندھ دسٹرک آفسر ایڈوکیشن پرائمری سید واجد علی شاہ کے خلاف پرائمری ٹیچرز اسوسییشن اور علاقہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈیو نے شاہینہ لوگاری کو اپنی ذاتی پسند کی بنا پر مذکورہ سکول میں تائینات کروایا ہے اور وہ آئیرو سکول میں آ کر دیگر ٹیچرز کے سامنے اس ٹیچرز سے گھنٹوں باتوں میں مصروف رہتا ہے جس سے سکول کا ماحول خراب ہو رہا ہے سراپہ احتجاج لیلویچرز کا کہنا ہے کہ اعتراض کرنے پر ڈیو انہیں دوسرے شہروں میں ٹرانسفر کرنے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے ڈادو میں محکمہ تعلیم کے لوئر سٹاف نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر مطالبات تسلیم نہ کیا گئے تو احتجاج کا دائرہ ایکار بڑھا دیں گے ڈادو پرسکلپ کے باہر محکمہ تعلیم کے لوئر سٹاف نے ٹائم سکیل اپگریڈیشن اور وردی اراؤنس نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات کے حق میں نارے درش تھے ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ کے دیگر اسلامی لوئر سٹاف ملازمین کو تمام مراب دی گئی ہے جبکہ زلہ دادو کے افسران بلی بھگت کر کے ملازمین سے سو تیلی ماں جیسا سلوک کر رہے ہیں جو کہ سرہ سر زیادتی ہے مظاہرین نے وزیر علیہ سندھ اور صبح وزیر تعلیم سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان کے جائز مطالبات تسلیم کیے جائیں ورنہ احتجاج کا دائرہ بڑھا دیں گے دادو میں کاروبار کے بہانے نو لاکھ روپے کا فراڈ کرنے والے باسر بیوپاری کے خلاف خاتون نے احتجاجی مظاہرہ کیا دادو پریسٹب کے باہر متاثرہ خاتون امتیاز بیگم نے ہاتھوں میں پلے کار اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا متاثرہ خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ باسر بیوپاری نے دو سال قبل اس سے نو لاکھ روپے کاروبار کرنے کے بہانے لیے تھے مگر اب وہ رقم واپس نہیں کر رہا الٹا اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں سرا پیتا جو احتجاج خاتون کا کہنا تھا کہ پلے اس کے خلاف کاروائی کے بجائے اس کی پشت پناہی کر رہی ہے خاتون نے آئی جی سن سے مطالبہ کیا کہ اس بیوپاری کے خلاف کاروائی کر کے اسے انصاف فراہم کیا جائے آگے بڑھیں گے جاکب آباد میں بیس اگست کو ہونے والے زمنی انتخابات کے سلسلے میں پی ٹی آئی کے جانب سے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی ریلی میں کثیر تعداد میں کارکنان اور شہریوں نے بھی شرکت کی جاکب آباد میں بیس اگست کو ہونے والے پی ایس چودہ کے زمنی انتخابات کے سلسلے میں الیکشن مہم جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی نامزد امیدوار راجہ خان جاکھرانی اور پی ٹی آئی کے رہنما خالد خان جاکھرانی نے ریلی کی قیادت کی ریلی جاکھرانی ہاؤس سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی واپس جاکھرانی ہاؤس پہنچ کر اقتتام پذیر ہو گئی شرکانے ہاتھوں میں قومی پرچم سمیت پارٹی کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے رہنماوں کا کہنا تھا کہ آج اسرائیلی میں شریک عوام کو دیکھ کر مخالفین بوخلاہت کا شکار ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ بیس اگست کو ہونے والے انتخابات میں فتح انہی کی ہوگی اور اب خبر شامل کریں گے خیبر پختون خاص ہے پشاور میں سی ٹی ٹی نے ریڈیو پاکستان کے قریب سے خودکوش حملہور کو گرفتار کر کے علاقے کو بڑی تباہی سے بچا دیا خیبر پختون خاص میں پولیس کی دہشت گردانہ اور جنائم پیش آفرات کے خلاف کامیاب کاریوائیوں کا سلسلہ جاری ہے پشاور میں سی ٹی ٹی نے پولیس ریڈیو پاکستان کے قریب خودکوش حملہور کی موجود کی کتلا پر کاریوائی کی اور اس کاریوائی کے دوران خودکوش حملہور کو گرفتار کر لیا گیا خودکوش حملہور کے قبضے سے دستی بم بھی برامت ہوا سی ٹی ٹی حکام کے مطابق دہشت گرد کو تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے حکام نے خودکوش حملہور کی بروقت گرفتاری کو بڑی کامیابی قرار دے دیا وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا کہنا ہے کہ روان سال حج کے مبارک موقع پر آزمین کے لیے بہترین انتظامات کیا گئے ہیں کوشش ہوگی کہ ہر سال کی طرح اس سال شکایات نہ ہو مان سہرہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا کہ اس سال مقررہ تعداد میں آزمین حج فریزادہ کریں گے جبکہ اس سال مقررہ تعداد سے زائد درخواستیں موصول ہوئی تھی خوش قسمت آزمین حج کا انتخاب قرآندازی کے ذریعے کیا گیا سردار محمد یوسف کا کہنا تھا کہ ہر سال آزمین کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں لیکن اس سال سعودی حکومت نے آزمین کی مشکلات کو کم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلدیانتی انتخابات میں منتخب عوامی نمائندوں کا فرض ہے کہ جس مقصد کے لیے انہیں منتخب کیا گیا ہے وہ پورا کریں اور ذاتی مفادات کی بجائے عوامی خدمت کو ترجیح دیں ادھر لوئردیر میں زلہ کاؤنسل کے مسائل سے متعلق اجلاس کا نکات کیا گیا جس میں زلہ کاؤنسل کا بجٹ بھی پاس کیا گیا اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پچھلے سال کوروڑوں روپے کا بجٹ منظور کیا گیا تھا اور اس سال بھی یہی روایت برقرار ہے کوشش ہوگی کہ منصوبے بروقت مکمل کر لیے جائے انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے زلہ کاؤنسل میمبران کے لیے اس سیشن الاؤنس مقرر کیا تھا لیکن وہ نہ کافی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ زلے بھر میں میگا ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا مالکن بود میں مبینہ بے ذابت کیوں کے خلاف لوئے دیر میں طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اس موقع پر طلبہ کا کہنا تھا کہ حالیہ انٹر امتحانات کے نتائج میں مبینہ بے قائدگیوں اور غیر شفاف ہونے کے حوالے سے فوری انکوائری کروائی جائے ان کا کہنا تھا کہ ناہل اور نالائق طلبہ کو پوزیشنز کیسے دی گئیں اور انہیں کیسے نوازا گیا پتا چلنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ اگر نوٹس نہ دیا گیا تو صبحی اسمبلی کے سامنے دھرنا دیا جائے گا اور بعد ازائیں احتجاجی تحریک بھی شروع کی جائے گی ہریپور تربیلہ جھیل کے نواہی جنگلات اور آبادیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے روہ سال میں تحصیل غازی کے تربیلہ جھیل ملہکہ گاؤں ترمانیہ کے پہاڑوں پر متعدد بار آگ لگنے سے کئی جانور اور قیمتی لکڑی بھی ضائع ہو چکی ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے حارس بنگش کی اس ریپورٹ میں جھیل کوہ سار سبزہ سار ہرے بھرے شملہ ہریپورٹ کی خوبصورت تربیلہ جھیل کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں تربیلہ جھیل کا شمار ایشیا کی سب سے بڑی جھیلوں میں ہوتا ہے مگر جب جھیل کے چاروں اطراف ہرے بھرے پہاڑوں پر نظر ڈالی جائے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ ان ہرے بھرے کوہ ساروں کے بیج ایک ایسا پہاڑ بھی ہے جو گزشتہ کئی عرصے سے بے رحمی کا شکار ہوتا جا رہا ہے علاقے مکینوں کے مطابق یہ پہاڑ چار ہزار کنال کے رکبے پر محیط ہے جبکہ متعدد بار رات کے ناملو شرپسندوں کی جانب سے اس پہاڑ کو آگ لگا دی جاتی ہے جس سے علاقے کی قیمتی لکڑی کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات کو بھی شدید نقصان پہنٹا ہے جس سے اب تک کئی جنگلی اور پالتو جانوروی آگ کی رپیٹ میں آ کر مارے جا چکے ہیں جبکہ علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے عوام سے اور گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو روکا جائے یہ جو اس جنگلی آیات کو اور اس جنگل کو دباہ کر رہے ہیں جو یہ جنگلی آیات ہے اس کے علاوہ یہ جو پودے ہیں درخت ہیں یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو گورنمنٹ کو چہ جائے کہ اس کو مزید کو اپگریڈیشن کرنی چاہیے سابقہ تربیلہ گاؤں ترمانیہ کے مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پہاڑوں کو آئے روز نظر آتش ہونے سے بچایا جائے اور ان کی جنگلی آیات کو بھی تحفظ فرہم کیا جائے حارس بنگش وقتلوی نیوز حریپور اور اب خبر شامل کریں گے صبح بلوچستان سے ڈیپٹی کمیشنر جعفر آباد نے اپنے دفتر کے ہاتھے میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آگاز کر دیا اس مہم کے دوران زلے بھر میں تیز ہزار پودے لگائے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر جعفر آباد کے دفتر میں شجرکاری مہم کے حوالے سے عالی سطح اجلاس طلب کیا گیا اجلاس میں زلے کے تمام افسران نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ تمام افسران اپنے اپنے علاقے میں پودے لگا کر شجرکاری مہم کو کامیاب بنائیں ان کا کہنا تھا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے اور اس سے فضائی علودگی بھی کم ہوگی انہوں نے بتایا کہ اس مرتبہ محکمہ جنگلات کی جانب سے تیز ہزار درخت لگانے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور انہیں ماہ اگست میں یہ ٹارگٹ پورا کرنا پڑے گا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے اپنے دفتر کے ہاتھ میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کیا کراچی سے قیبر تک اپنے ملاحظہ کیا نیو سٹوڈیو سے فر وقت اتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ